دو دن پہلے اونٹیریو کی تعریفیں کر رہی تھی اور آج دیکھیں ہماری گاڑی فل سنو سے بھر چکی ہے کیلگری میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو کینیڈا میں رہنے والوں پر ایک محاورہ بہت سوٹ کرتا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو ہم کب تک سنو سے بچ سکتے تھے کینیڈا میں ہے تو سنو کا سامنا تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اچھا خاصا موسم رات کو چھوڑ کر سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سنو ہو رہی ہے تو سکول جن کے بچے جاتے ہیں ان کی ماں سب سے پہلے اٹھ کر ونڈو سے یہی دیکھتی ہیں کہ باہر موسم کیسا ہے تو آج میں اٹھی تو موسم کچھ اس طرح کا تھا یہاں کے بچے تو سنو میں جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لیکن ماں کو انہیں سنو میں بھیجنے کے لیے فل تیار کرنا پڑتا ہے میں نے بھی فاطمہ کو سنو سوٹ پہنا کر تیار کر کے گھر میں بٹھا دیا ہے میں اب آئی ہوں گاڑی کو ریموٹ سٹارٹ کرنے کے لیے کیونکہ مائنس ٹین ٹیمپریچر ہے گاڑی باہر کھڑی ہے اور بہت زیادہ تھنڈی ہے میں نے سوچا باہر کی سیچویشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ روڈ پہ سنو کتنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ پہ اتنی زیادہ سنو نہیں ہے اور اپارٹمنٹ کے سامنے نمک ڈال دیا گیا ہے تاکہ یہ ایریا سلپری نہ ہو اور ہم آسانی سے اپنی گاڑیوں تک جا سکیں چیلیں جی اپنی گاڑی کو ریموٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا اپارٹمنٹ ہے تو مجھے گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے نیچے آنا پڑا ہے لیکن میں باہر نہیں نکلی میں اندر سے ہی گاڑی سٹارٹ کر رہی ہوں اور اگر آپ کا اپنا گھر ہو تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی گاڑی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اب یہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو روڈ کی سائٹ دکھا رہی ہوں جیسے ہی ویدر فورکاسٹ میں پتا چلتا ہے کہ نیکس دے سنو نہیں ہوگی تو ساری روڈز کو کلین کر لیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز پر بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ رات کو سنو ہوئی ہے اور اگر رات کو سنو صاف نہ کی جائے اور دن میں سورج نکلائے تو روڈ پر آئیس بن جاتی ہے جس سے گھاڑیوں کے سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور فورپات پر بھی اگر سنو نہ صاف ہو اور دن میں سورج نکلے تو آئیس کی وجہ سے ہر کوئی سلپ ہوتا جائے گا اس لئے یہاں پر روڈز کو بھی کلین کرنا بہت ضروری ہے پارکنگ ایریا کو بھی کلین کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہمارے چرچ ہے اور چرچ کا پارکنگ ایریا صبح صبح کلین ہو رہا ہے کیونکہ آج یہاں پر کچھ ایونٹ ہے اور لوگوں کی گاڑیاں آنی ہیں اس سے پہلے یہ سابیریا کلین کر رہے ہیں میں نے آپ کو دکھایا کہ اپارٹمنٹ کے سامنے جو فوٹ پات تھا وہ بھی بالکل کلین تھا وہاں پر نمک ڈال دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اپارٹمنٹ سے نکل کر اپنی گاڑی تک آنے کا جو راستہ تھا وہ بھی کلین تھا اور اس پر بھی نمک ڈالا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی سلیپ نہ ہو ہم آئے ہیں گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ رہے ہیں ہاں اگر ہماری گاڑی کے اوپر سنو ہوتی تو وہ یقینا ہمیں صاف کرنی پڑتی لیکن جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں ونٹر میں تو آپ دیکھیں یہ گھر ہے اور یہ آپ کو گراج نظر آ رہا ہے یقینا گراج میں ان کی گاڑی ہوگی اور باہر آپ دیکھیں ڈرائیوے فول سنو سے بھرا ہے اب جب بھی وہ گاڑی نکالیں گے سب سے پہلے اپنا ڈرائیوے صاف کریں گے وہاں پر نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنی گاڑی نکالیں گے تو کافی مینہ طلب کام ہے تو اب دیکھیں لوگ یہاں پر کرتے کیا ہیں یہاں پر لوگ وہ گاڑی کے رات میں کھڑی کرتے ہیں جو انہوں نے ڈیلی نہیں نکالنی ہوتی جو انہوں نے ڈیلی گاڑی یوز کرنی ہوتی ہے اس کو وہ ڈرائیوے پر کھڑی کرتے ہیں تاکہ جتنی بھی سنو ہو وہ گاڑی کے اوپر پڑے کیونکہ گاڑی سے سنو ساف کرنا آسان ہے اور ڈرائیوے سے سنو ساف کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اور جن کے ڈرائیوے بہت زیادہ بڑے اور لمبے ہوتے ہیں جہاں پر تین دن گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہوگی ونٹر میں ویسے دیکھا جائے تو کیلگری میں ہمارے مازے تھے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اور وہاں انڈرگاؤن پارکنگ تھی کسی قسم کسنو ساف نہیں کرنی پڑتی تھی نہ ہی کوئی نمک ڈالنا پڑتا تھا اور مزے میں ہم زندگی گزار رہے تھے لیکن یہاں پر ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا فاطمہ کہتی ہے اوف تھنڈی لگ گئی تو مجھے بھی تھنڈی لگ گئی ہے ویڈیو بناتے بناتے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کے سپورٹ کے لئے سبسکرائب بٹن پریس کرنا مت بھولئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ